اسلام علیکم دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی سی کو سٹارٹ کیا جاتا ہے یا لیپ ٹاپ کو یا ٹیپ کو تو بہت سلو سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم پی سی کو یا لیپ ٹاپ کو یا ٹیپ کو بند کرتے ہیں تو وہ بڑی آہستہ سے بند ہوتا ہے اس میں کافی سارا ٹائم لیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پی سی اسی سپیسیفیکیشن کے ساتھ جو کہ میں چار جی میرہم ہے سپیسیفیکیشن کے ساتھ فاسٹ سٹارٹ ہویا اور جب آپ شٹ ڈاؤن کریں تو جلدی سے وہ آف ہو تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی ٹریک ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کرتے ہیں یہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح کریں دیکھیں گے کہ آپ کے پی سی کس طرح سے جلدی سے شٹ ڈاؤن کریں گے تو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور جب وینڈو سٹارٹ کریں گے تو پھر کل وینڈو سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں اگر آپ کے پی سی میں جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے وہ ایسیلی ہارڈ ڈرائیو ہے اور یہ آم ڈرائیو نہیں ہے جیسے کہ ڈسک ہوتی ہیں ہمارے پاس سٹیٹک ڈسک کے لاؤ نارمل لسک پرانے دور بھی ڈسکیں ہیں ابھی بھی ہارڈ ڈرائیو پرانی یوز لی جاتی ہے لیکن اگر ایسیلی ہارڈ ڈرائیو ہے تو آپ کا بیسیلی سٹارٹ ہوگا اور پکلی ماند ہوگا لیکن اگر آپ کی آم یہ آم ہارڈ ڈرائیو ہے تو اسی کے ساتھ بھی بہت ہی فاسٹ یہ سٹارٹ ہوگا دیکھئے گا ابھی یہ آپ سب سے پہلے جائیں گے کوئی بھی وینڈو ہو تو سرچ میں جائیں گے سرچ میں جائیں گے سرچ میں جائیں گے ٹاسک مینیجر ٹھیک ہے اور آپ کا ٹاسک مینیجر اس طرح کی ایم آ جائیں گے اس کو اپن کریں گے جس طرح سے یہ اپن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ جائیں گے پہلے پروسس ہے اپنے پروپر فارمیس ہیں اپلیکیشن ہسٹری ہے اور سٹارٹ اپ یوزر ڈیٹیلز کو سب سے سٹارٹ اپ مینیو میں جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے اپنے جتنے یہاں پر خوف پڑے ہیں سب کو چیک کرنا ہے جیسے کہ ہمارے برمچ یو ٹارڈ پڑھا ہوں تو یو ٹارڈ لگا میں بھی نہیں کرتا تو یہ یہاں پہ اس کی سٹیٹس انیبل تھا تو میں نے اس کو اس پہ یہاں پہ آگے یہاں پہ سٹیٹس پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ رائٹ کلک کیا اگر میں اس کو انیبل کرتے تو میرا پیسی سلو سٹارٹ ہوگا کیونکہ جیسے اس ونڈو سٹارٹ ہوگی تو سپتے پیدے اس آففرین ایڈان فرم نے اس کے بعد پیسی نے آگے پروسس کرنا ہے تو اگر یہ ڈیسیبل ہوگا تو پیسی نے فردہ کوئی پروسس نہیں کرنا جسٹ سٹارٹ ہوگا واپس پہ فورانس سے ہی کام شکل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اڈاپٹ اور کلاؤڈ ہیں یہ مجھوز میں نہیں آتا پہوری تو اس لیے میں نے اس کو انیبل کیا ہوا ہے اسی طرح یہ اڈاپٹر سٹارٹ اپ کی اٹلیٹیز ہیں اس لیے میں انیبل کیا ہوا ہے ایسی جیسے ہی آن کی جاتا اس لیے میں اس کو انیبل کیا ہوا ہے یہ ڈرائیب ہے یہ خود ہی آن ہو جاتی ہے ایسی جیسے ہی آن ہوتا تھی ہی آن ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بھی میں نے ڈیزیبل کیا ہوا ہے یہ سکائپ یہ بھی ایسی انیس کا آٹو پہ آن ہو جاتا ہے جب بیسی سٹارٹ ہوتا تھی یہ خود ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو ڈیزیبل کیا ہوا ہے اسی طرح یہ ایک اور صافتہ اس کو ڈیزیبل کیا ہوا ہے میں نے جتنے جو انیسی سٹارٹ ہوتا ہے سوائے کروں گے گوگل کروں گے یوز کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ یوز نہیں کر سکتے جب ان پر ڈیزیبل کرو گے تو یہ آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آکے دوبارہ سے آپ انیبل ان کو کر سکتے ہیں اس طرح یہ انٹرنیٹ ڈاؤنڈ منیجر ہے اس کو میں نے انیبل کیا ہوا ہے باقی جو لوڈڈ ڈالتے ہیں جیسے کہ یہ گوگل ڈائپ ہاتھ یہ ہر ایک کی کلاوڈ یہ انیبل ہوتی ہے اس کو ڈیزبل کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اس میں تقریبا کن سے کم تھی آپ کا فیفٹی پرسنٹ فرڈ پڑے کا پیسی کی سٹارٹ ہونے بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز ہے کہ یہ پروسس مینیو میں جائیں پروسس مینیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم پیسی کتنا رن کر رہے ہیں وہاں کی ایپس کتنی رن کر رہی ہیں اور اگر پروسس میں جاتے ہیں تو اس میں سی پی یو سی علاق گراف کی شکل میں آجاتے ہیں میموری میں جائیں گے تو آپ کی ریم پی اکنی شوز ہو رہی ہے ان ٹائم تو یہ شو کر رہا ہے اس کے پاس ڈسک ڈرائیب میں جائیں گے تو یہ ڈرائیب آپ کی شو کر رہا ہوگا کس سی ایر ٹرانسپورٹ پھر ٹرانسپورٹ چیک کرنا چاہئے ہارڈرائیب میں ہوگا اگر یہ ہارڈ رائیب پہ پہ پھر تو سو سو ایم بی پر سیکنٹ پر ٹرانسپورٹ لیکن عام ہارڈریٹو کی اس میں سپیڈ کا محلی ہارت ہی ہے اور یہاں پر وائف ٹرانسپورٹ کس اگروں پھر لے گی کتنی سپیڈ آ رہی ہے شیلیں کتنی سگنلز ہیں کیا اس کا اے درس ہے تو اس طرح سے آپ یہ چیک کر سکیں اور کون سی اپ کتنا رن ٹائم میں انگلیز کر رہے ہیں یہ اپ ہسٹری میں آپ چیک کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے